پاکستان میں اب سو روپے کا موبائل کارڈ لوڈ کرنے پر سو روپے تو ملیں گے لیکن ہماری عوام سے گزارش ہے اس معاملے پر زیادہ خوش مت ہوں کیونکہ ہم لوگوں کو لینے کے دینے پڑنے والے ہیں کیونکہ موبائل کمپنیز نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے اور جلد ہی اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے گا یہ سب کیسے ہوگا آپ بھی جانئے اگر آج سے آج دس سال پہلے آپ کو یاد ہو تو سو روپے کا کارڈ لوڈ کرنے پر سو روپے موصول ہوتا تھا جبکہ کچھ کمپنیز نوے یا اکانوے روپے ساری فین کے اکاؤنٹ میں جمع کرتی تھی اس دور میں نہ تو کوئی کالز پیکیجز ہوتے تھے اور نہ ہی ایس ایم ایس یا انٹرنیٹ پیکیجز اور اس کے ساتھ ساتھ کالز بھی تین سے چار روپے فی منٹ ہوا کرتی تھی جبکہ اب سو روپے کے لوڈ پر سو روپے تو آئے گا اس کے ساتھ ساتھ تمام اضافی کالز انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پیکیجز بھی ختم ہو جائیں گے کال ریٹس بھی تقریباً تین روپے یا اس سے زیادہ فی منٹ ہو جائیں گے شاید امام پھر اس تریسٹھ روپے والے کارڈ پر خوش ہو جائیں جو سو روپے کے عوض ملتا تھا اب چھوری اوپر سے چلے یا نیچے سے کٹے گا خربوزہ ہی ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے بے حد مشکور ہیں جنہوں نے اس امامی مسئلے کو از خود نوٹس لے کر حل کیا لیکن ان تمام بزنس ٹائکون کمپنیز کے ریٹس اور نئی پلیننگ پر بھی نظرے کرم رکھیں تاکہ امام کو صحیح مائنوں میں ریلیف ملے ورنہ یہ بات صد ثابت ہو جائے گی کہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے ایک ہی بات ہے یاد رکھئے 1998 میں سموسہ تین روپے کا تھا اور ایک منٹ کی کال دس روپے کی تھی آج 2018 ہے آج سموسہ دس روپے کا ہے جبکہ کال تین روپے فی منٹ ہے لہٰذا نہ تو مہنگائی بڑی ہے نہ کم ہوئی ہے بس قیمتیں ادھر ادھر ہوئی ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیچ ٹیلی پاکستان بھی لائک کیجئے اپنے مزمان یاسر شامی کو جانت دیجئے اللہ حافظ